عشق جو ہوتا ہے نا اسی اردنہ لیبل ہوتا ہے ہاتھ پندے کا یہ کہنا کشی کا کام ہوگا کشی کا زیادہ ہوگا آپ نے کوئی اقبال بھی عاشق رسول فنافر رسول کے عالی درجے پہ فائز تھا عالی عزیز بھی فنافر رسول کے عالی درجے پہ فائز تھے اقبال کو جب پڑا جائے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا بس وقت مجمع جومتا ہے بڑا جائے نگاہ عشق و مستی میں وحی اول وحی آخر وحی قرآن وحی فرقہ وحی یاسی وحی تاہا دست میں دامنے کے حسار میں میدان میں یہ اقبال ہے بہر میں موج کی اگوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے پشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے چشم اقوام یہ نظارہ بد تک دیکھے رفت وارفانہ اللہ کا ذکرک دیکھے ہو نہ بھول جو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بز میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیم ای افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبض حستی تب شمادہ اسی نام سے ہے یہ اقبال بتاتا ہے یہ دیکھو نا یہ ایک رنگ بتانے لگا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے ہے کہ حضرت ہر بندے کا رنگ بڑا جدہ جدہ ہوتا ہے یہ چھاتہ کھڑی ہے نا یہ پلر لگایا ہے یہ پلر کوٹا ہوگے نہ ہو سکتا ہے یہ چھاتہ نیچے کو آجائے تو اقبال کہتا ہے یار اتنا بڑا آسمان کھڑا ہے اب اقبال پہ لگا ہوں فتوہ کہتا ہے خیم ای افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے اسی نام سے ہے کہتا ہے یہ حضور کے نام کی وجہ سے کھڑا ہے تو علماء کہتے ہیں جن کے نام کے اندر اتنی برکتیں ہیں ان کے وجود کے اندر کتنی برکتیں ہو گئی ہیں خیم ای افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبض حستی تب شمادہ اسی نام سے ہے اب یہ رنگ ہے یہ اقبال کو میں نے پڑھا ہے تو آپ نے وجہ کی ہے اب ایک رنگ جو ہے نا یہ بھی ہے ہر بندے کو بھی تڑپانے والا آپ میں سے بڑے بڑے تڑپ والے ہیں لیکن اس کو بھی کوئی تڑپانے والے بڑے ہوتے ہیں لیکن اس کو بھی کوئی تڑپانے والا ہوتا ہے لیکن احمد رضا کو بھی جس نے تڑپایا نا اس کو احمد رضا کہا جاتا ہے یہ اس لئے میں آر بطاروں کو یہ ہے نا سمجھے کہ اللہ حضرت کا شیر پڑھ کے آگے نکل گیا ہے انجمن اسلامیہ کا نا سلانہ جلسہ تھا تو وہاں پر جب ایک نات خانِ آلہ حضرت کا یہ کلام پڑھنا شروع کیا نا چلو ایک شیر میں پڑھتا ہوں آپ کی طبیعت کے لئے کہ چاہے کہ آپ کو یعنی کہ تھوڑا محضوظ بھی آپ ہو جائیں اب دیکھیں کہ شیر کی گہرائی دیکھئے گا آلہ حضرت دیکھتے ہیں کیاں ہیں زہے عزتوں اعتلائے محمد زہے عزتوں اعتلائے محمد کہ ہے عرش حق زہر پائے محمد کہ ہے عرش حق زہر پائے محمد اب حضرت یہ رنگ ذرا سمجھنا جو آپ کو بتانے لگوں میں آپ میں سے کسی کو کنگا نا حضرت یہ اس پھٹی کے اوپر وجد کرو ہے آپ مجھے پاغل کو گے آپ مجھے مجنو کو گے مینٹل کو گے تو اسی کو گے آپ کی اکل کام نہیں کرتی ہے اے رہتے اس کے اوپر تو بندہ چال نہیں سکتا آپ کہتے ہو وجد کرو ہے اے رہا مطلب پتہ لگیا کہ حضرت اس کے اوپر بھی وجد نہیں ہو سکتا اے وکھیو حضرت عشق بمدے کو کہاں پہ یقین دلاتا ہے کہاں تک لے کے جاتا ہے پل سیرات بال سے زیادہ بریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے تو اللہ حضرت کیا کہتے ہیں اے نیا کیا اے در وجد کرو دنیا تے وجد کرو نہیں کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے یہ کہاں عشق حضرت اے تھے کوئی وجد کرے تھے پتہ لگے نا نبی پاک پہ کتنا یقین ہے ادھر کوئی کرے تھا پتہ لگے نا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی زاست سے کتنا عشق ہے کہ جہ عشق کی تہتے ہیں اے تھے بھی نبی دہ آسران نہ لوے گا ادھر بھی رسول اللہ علیہ السلام کی نگاہ ساتھ کہتے کیا ہے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے ان کسے نے پوچھیا جناب تو انہوں علمات نازے تو انہوں اپنے عملات نازے کہنے نہیں کہ ہے ربی صلیوں صدا محمد کہ ہے ربی صلیوں اور جملے کی امتحا دیکھو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو آلم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو آلم خدا چاہتا ہے رضاِ محمد خدا چاہتا ہے آپ حضرت جب اقبال نے بھی دیکھا نا ایسے انتہا تک تیسی بھی نہیں پہنچے جیتے ہیں احمد رضا نے لکھ چڑھے ہیں کہ دونوں آلم اس کی رضا اور وہ ان کی رضا پھر اقبال نے بھی لکھا کچھ ہے اب اقبال اقبال نے سادہ الفاظ لکھے زیادہ چھتری کیسے آپ کو سمجھ میں آئیں گے اقبال کیا کہتا ہے اسی کے اوپر فی البدی اس نے دو مصرے لکھے کہتا ہے تماشا تو دیکھو کہ دو زکی آگ تماشا تو دیکھو کہ دو زکی آگ لگائے خدا بجائے محمد لگائے خدا بجائے محمد پھر آگے کیا کہتا ہے کہتا ہے تاجب تو یہ ہے کہ جنت عالی بنائے خدا بسائے محمد بنائے خدا بسائے محمد کی ہے اور میں کہتا ہوں یہ شیر اگر نانا پڑا جائے تو یقین کریں کہ یہ کم ظرفی ہو گئی ہے میں کہتا ہوں یہ ہے حضرت اصل جڑے ایس چیچ پہ گئے نا اتنا مقام تھا تو اتنا نہیں تھا اتنی شام تھی تو اتنی نہیں تھی ہے اللہ دے بندی ایس چیچ تو باہر نکل ہے لکھنا لے لے لکھ کے کی گئے جنہوں نے ساری زندگی نات لکھی انہوں نے آلہ حضرت نے کتنا کچھ لکھا ہے کئی پہ لکھتے ہیں سب سے اولہ ہوالہ ہمارا نبی سب سے بالہ ہوالہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی ملک کونین میں امدیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی جس کے تلووں کا دوبن ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی جس کی دو بوند ہیں کوسروں سلسبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے حسو اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہم دیاء سے کرو عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزتہ دیجے کہ ہے غمزدوں کا سہارا ہمارا نبی اور کہیں تے اللہ حضرت نے لکھا ان کی مہکن دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کونچے بسا دیئے ہیں کہیں پلی کا چمک تل سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے کہیں کہتے ہیں یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نچان ڈالے تیرے پائے کانا پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا کہیں پہ عالی حضرت لکھتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفت رسول اللہ کی دیکھنی گئے خشر میں عزت رسول اللہ کی کافروں پر تیغے والا سے گری برک غضب آسرا پاچا گئی حیبت رسول اللہ کی سارا کو جلے کے تیالہ حضرت کی کہیں اے نیا کہا کہ حضرت میں نے بڑی عظمت بیان کر دی ہے اپنے اپنے مخاطب کر کے کہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ ہے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدہت رسول اللہ کی سمجھائی جنہوں نے ساری زندگی لکھیا ہو کہیں اے زندگیاں ختم ہوئی کلم ٹوٹ گئے تیرے عصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا لیکن ادرہ حضرت ہم نے اینچٹے پہ لی ہوئی ہیں حضرت اتنا علم تھا تو اتنا نہیں تھا اتنا مقام تھا تو اتنا نہیں تھا ہمارے بڑوں نے کہا بس حضور کو خدا نہیں کہنا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہم سے بڑا ہے ٹھیک ہے یہ کسیدہ بردہ شریف پڑھا جا رہا تھا امام بسیری نے بھی یہ لکھا اپنے پر خدا نہیں کہنا باقی جو مرضی اکھو ہے یہ کہو نا اتنے اتنے سوچے ہیں اتنا اتنے علم ہیں کوئی کیا جانے آلہ حضرت نے لکھا نا کہتے ہیں مل کے خاصے کبریا ہو اب یہ شیر بھی سمجھا ہوں گا تو پھر مل کے خاصے کبریا ہو مالکِ ہر ماں سوا ہو سونیاں کوئی کیا جانے کے کیا ہو گیڑا جانے کوئی کیا جانے کے کیا ہو اقلِ عالم سے اینیا کہا انسانی اقل سے اقلِ عالم سے ماورا ہو تھے وسیلہ سب نبی دیکھو اگلے جملے کا لطس جو بندہ تھوڑا بہت بھی مزاج رکھتا نا عدبی تو میں دیکھوں گا کہ وہ کتنا کو جملے کو پک کرتا ہے اللہ حضرت کہتے ہیں تھے وسیلہ سب نبی آدم دی وسیلہ تھے نو بھی وسیلہ تھے نوسا بھی وسیلہ تھے عیسیٰ بھی وسیلہ تھے تھے وسیلہ سب نبی مگر تم اصلِ مقصودِ خدا ہو مگر تم اصلِ مقصودِ خدا ہوئے تو یہ میں اس لئے کہہ رہا تھا کہ اللہ حضرت نے جو لکھا یہ بندہ کہے گا نبی پاک علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے پھر نبی پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمایا مدینہ پاک کے اندر ہے تو یہ آپ نے اللہ حضرت کو کیا لکھتے ہیں یہ جو اس لئے شعر سنانے لگا ہوں یہ نہیں کہ دات دودھ کے لئے قبلہ کیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہیں ہنو سنندہ شوق ہوں دہیں کہیں ہنو سناندہ شوق ہوں دہیں تو سنو سنندہ بھی ہے سنو سناندہ بھی ہے تو اللہ حضرت نے کیا لکھا مقاں عرش ان کا فلق فرش ان کا مقاں عرش ان کا فلق فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد ملک خادمان سرائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد